ایرے سندھار گوری کہاں گیلے موکے چھوڑی تور بینہ ایرے گوری تور بینہ ایرے سونا رہ لونی جائے چیلی گیلے موکے چھوڑی جینگی یودہ زہر تور بینہ ایرے گوری رہ لونی جائے چیلی گیلے موکے چھوڑی جینگی یودہ مہمائی چھوڑی دے لے گھار دورا چھوڑی گیلے کابی بہترین آواج اور مطلوں آپ سبی کو بتا دوں جو رس اس ٹھیٹ ناکپوری سنگیت میں ہے جو رس اس طرح کی گائیکی میں ہے اور کسی میں نہیں میں جب بھی ناکپوری باشا کے گیت سنتا ہوں تو اس طرح کے گیت ہمارے دل تک پہنچتے ہیں اور ہماری سسکرتی ہمارے چھتر میں ہمارے گاؤں میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک گیت درشاتے ہیں کافی شاندار آواج آپ کی اور میں تو ابھی سے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جو عمر ہے اس عمر میں بھی آپ کافی اوپر تک جائیں گے کافی شاندار حسیب بھائی جو ٹھیٹ ناکپوری سنگیت ہے وہ راگ راگنی پر ڈیپنڈ ہے اور جو بھی اس گیت کو گاتا ہے اگر اچھے سے گانا سیکھنا ہے تو آپ کو راگ راگنی سیکھنا پڑتا ہے تو کیا آپ نے کبھی اس اور دھیان دیا ہے کیا سیکھا ہے آپ نے کہیں دیکھئے ہم تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھے کہ ایک اجھو دیا موکیا تھے پیٹوریا کے رہنے والے تھے ہرمونیم بجاتے تھے ہم چھوٹا تھے دس بارہ سال کا تو ہم گاتے تھے اور وہ ہرمونین کو بجاتے تھے بلتے تھے کہ بیٹا گاؤ ہم بجاتے تھے تم گاؤ تو ہی گاتے تھے ہم راگ راگنیم کو بتاتے تھے ہم کو کہ اسے گاؤ یہ گانا کو اسے گاؤ کہ اسے بتاتے تھے تو ہم گاتے تھے کس کس راگ میں آپ گا لیتے ہیں اسے ڈمکچ ہو گیا نجری ہو گیا یہ مردانی ہو گیا یہ سبھی گا لیتے ہیں ہم اسے کوئی بات نہیں ہے جیسا ڈیمانڈ ہوا اسٹیج میں ہم اسے گانا ہم پورا کرتے ہیں اور بہت اچھی گائی کی ہے آپ کی آگے بڑھتے ہیں میں جانا چاہوں گا جیسے کہ ہمارے چھتر میں ابھی آدھرنگ ناکپوری کافی مشہور ہو رہا ہے چھوٹا ناکپور چھتر ہوگا ہے چھتیز گڑ ہوا اور اس کے آس پاس کے جو بھی چھتر ہوئے سبھی میں آدھرنگ ناکپوری کا پرچم لہر آ رہا ہے کیا آپ نے آدھرنگ ناکپوری ٹرائی کیا جی ہاں گائے ہیں ایک گیتھا آبے سلیم آبے وہ گیتھ بھی بہت اچھا پاپلر ہوا اس کی دو پانکتی اگر آپ سنا دیں تو آبے اچھا ہوگا آبے سلیم آبے آبے سلیم آبے منہی آری دکان بے کین دے بھو لولا تو اور بڑی چام کبے آبے سلیم آبے منہی آری دکان بے آبے سلیم آبے منہی آری دکان بے کین دے بھو لولا تو اور بڑی چام کبے سانجھ کر بیرا دیکھا بھویا سرا ملے چلیم آبے سلیم آبے منہی آری دکان بے کین دے بھو لولا تو اور بڑی چام کبے کین دے بھو لولا تو اور بڑی چام کبے آبے بہترین اور آپ کی آدھونک ناکپوری میں بھی ٹھیک ناکپوری کی تھوڑی بہت جھلک دیکھتی ہے اور اسی طرح کا آواز آپ اس میں بھی ڈھلتے ہیں دیکھئے بات ایسا ہے کہ آواز جو ہے اگر ٹھیک طرف زیادہ گانے سے آدھونک طرف بھی منہی تھوڑے ڈشٹرپ ہوتا ہے تو اس کو تو سبھی کلاکار لوگ جانتے ہیں ایسا بات نہیں ہے آپ کی کہانی جبردست ہے بہتروں آپ کے چھترے میں بھی کوئی اس طرح کے گائک ہیں اور آپ ان کا پریجہ جاننا چاہتے ہیں تو میرے کمنٹ باکس میں آپ جرور کمنٹ کر کے بتائیں ان کا نام بتائیں اور نمبر بھی ہو تو نمبر بھی بتا دیں میں ان سے بھی ملنا چاہوں گا اور اسی براجہ جیسے گائک بلپ نہ ہو جائیں میں ہی چاہتا ہوں کہ یہ کافی آگے بڑھیں میں جاننا چاہوں گا آپ نے کافی سارے گیت گائیں ہیں اس ناگپوری چھتر بشیش پر کوئی گیت گائیا ہے کیا یا کوئی گیت آپ کا گیا ہے موسیقا موسیقا مورتی ناکو نو نکھے مور پھولک ہارے لے ایر مور ناگ پھولے لے جو ہارے لے مورتی ناکو نو نکھے مور پھولک ہارے لے مورتی ناکو نو نکھے مور پھولک ہارے لے تور ایگنا میں سرد چاند جئیں جورہ کارے تور کورا میں کو یل جھن کے ہی لور مارے تور ایگنا میں سرد چاند جئیں جورہ کارے موسیقی 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 بات باقی سبھی کو بانٹ کے ملتا ہے تو سبھی کو ملنا چاہیے توسری سے بس روجی روٹی چلتا ہے اپنا اور بہت کافی ہے یہ سندش ان سبھی کے لیے ہے جو صرف ناکپور انڈسٹریم میں کریر بنانا چاہتے ہیں صرف گت سنگیت کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان سبھی کے لیے سجاؤ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ جو انٹروی دیکھتے ہیں ان کو بھی ایک امید رہتی ہے جو ہم جیون کا ان کے جیون کا ہم سار سن رہے ہیں کہ ہماری جیون میں بھی ایسا ہوگا تو یہ جیسا بتایا ہسی بھائی نے کہی روزی روٹی چل رہی ہے اور سب روزی روٹی چل رہی ہے ایسا کہا انہوں نے لگڈون میں تو اور ہم لوگ کو دیکھت ہو گیا پورا جب سے لگڈون ادھر کھولا تو پھر ہو رہا ہے ابھی ٹھیک تھاک ہے بنیا ہے اچھا ہے آگے کیا امید کرتے ہیں کہ کیا ہو اس دنیا میں اس چھار کھنڈ میں دیکھئے ایسا ہے کہ نیم کا پالن تو کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ ہم لوگ سوپر بھی تو آدمی ہیں اگر ان لوگ کا کہنا ہم لوگ نہیں مانتا ہیں تو ہم لوگ تو کہیں کہنے رہ جائیں گے تو اس لیے نیم کا پالن تو کرنا ہے بہت اچھی بات کافی دیر ہم نے ان سے باتے کی اور ان کے جیون کے سفر کے بارے میں جانا سنگیت کے سفر کے بارے میں جانا چلتے چلتے کوئی ایسا گیت سنا دیجئے جو ابھی آپ کا ریلیز نہیں ہوا ہے آنے والا کوئی گیت اگر ہو تو یہ گانا میں گایا ہوں وہ مردانی راکھ میں ہے اور وہ جلدی آ جائے گا مارکیٹ میں دو چار دن کے اندر میں آ جائے گا ہی رے سندر گھوری کہاں گے لے موکے چھوڑی ہی رے سندر گھوری کہاں گے لے موکے چھوڑی تور بینہ ایرے گھوری تور بینہ ایرے سونا رہ لونی جائے چلی گے لے موکے چھوڑی جینگی یودہ سہرے تور بینہ ایرے گھوری رہ لونی جائے چلی گے لے موکے چھوڑی جینگی یودہ موہم آیا چھوڑی دے لے گھار دورا چھوڑی گے لے موہم آیا چھوڑی دے لے گھار دورا چھوڑی گے لے تور بینہ ایرے گھوری تور بینہ ایرے گھوری تور بینہ ایرے گھوری تور بینہ ایرے گھوری چلی گے لے موکے چھوڑی جینگی یودہ سہرے تور بینہ ایرے گھوری تور بینہ ایرے گھوری تور بینہ ایرے گھوری تور بینہ ایرے گھوری چلی گے لے موکے چھوڑی جینگی یودہ کافی بہترین گیت اور بہترین آواز آواز میں وہ کسک ہے درد ہے شاندار ان کا کنٹ ہے مطلب ایسی آواز بہت کم لوگوں ملتی ہے شاید نیچرل ٹیلنٹ ہے ان میں جو باپ کافی کم لوگوں میں اوپر آلا دیتا ہے ہنسی بھائی یہ جانا چاہوں گا وہ احساس کیسا ہے کم سمائے میں جو مشہوریت حاصل کی ہے اپنے یہ احساس کیسا ہے مطلب پہلے آپ سب نے دیکھتے ہوں گے کہ مجھے بھی مشہوریت حاصل ہو میں بھی گیت سنگیت میں نام کماؤں میں بھی خوب آگے بڑھوں جب لوگ آپ کے فین ہو گئے جب لوگ آپ کو پسند کرنے لگے وہ پہلے کا دور اور آج کے دور میں کیا انتر پاتے ہیں اور کیسا احساس ہوتا ہے آپ کو دیکھئے اثر ایسا ہے کہ ابھی اور پہلے میں بہت پرک ہے ابھی ہم پیسہ نہیں دیکھتے ہیں ہم صرف درسکوں کا دل جتنے کے لیے ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ درسک میرے طرف کیسے آئے اور پیسہ میں ہم کو لالچ نہیں ہے کافی شاندار اور میں تمہیں جیسے آپ نے ان کا جیون کا سفر دیکھا کافی شاندار اور آپ سبی کو پھر سے یہ بتانا چاہوں گا کریئر بنائے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کریئر کسی بھی عمر میں بن سکتا ہے انہوں نے جیسے چالیس سال کے بعد اپنا کریئر بنایا اور کافی اچھے مقام پہ بھی ہے چلتے چلتے ہمارے دشوہوں کے لیے ہمارے سبسکرائیورز کے لیے کوئی سندش چلیے آپ لوگ کو سب سے پہلے میں کہانا چاہوں گا کہ آپ لوگ کے بیچ میں جب آؤں گا تو ہم کو کھلی دولار پیار آپ لوگ دیجئے گا اور اس سے آگے کیا کہوں گے سب کو دھنیباد اور سبھی کو میں پرنام کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ویڈیو دیکھیں لائک کریں پروگرام دیکھیں اور ہم کو دولار پیار آپ لوگ پورا دیل سے دیجئے تاکہ ہم اور آگے نیا نیا گانا آپ لوگ کو سنانے سکیں ہرشی بھائی بہت بہت آبھار ہمارے چینل میں باتے کرنے کے لیے ہمارے درشکوں سے روبرو ہونے کے لیے اور آپ سمیں مل پایا آپ نے مجھے سمیں دیا آپ کا بہت 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 کرتا ہوں اور زندگی بھر زندگی بھر آبھاری رہوں گا کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے سمیں دیا آپ اگر درشکوں کو اپنا نمبر بھی دے دیں تاکہ آپ دیکھ درشکوں سے جوڑ سکیں ہمارے سبسکرائبر سے جوڑ سکیں کبھی ان سے پروگرام کرانا ہو کبھی ٹھٹناک پوری سنگیت کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو اپنے یہاں بلانا ہو تو ان کا نمبر جان لیجئے بتا دیجئے 6200536407 یہ حسیب راجاجی کا نمبر ہے اور یہ نمبر اپنے موبائل میں قید کر لیجئے کبھی موقع ملے آپ کے یہاں پروگرام ہو تو انہیں جروریات کیجئے کافی شاندار بہت 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 بہنے واد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بھی تروں اگلی ویڈیو اور شاندار ہونے والی ہے اور اسی طرح میں کسی اور کلاکار کے پاس جاؤں گا یا پھر آپ کسی بلاغ بھی مجھے دیکھیں گے کسی ایسے پلیس کی یاترہ کرتے ہوئے جو کافی شاندار ہے ہمارے دیش میں ہے اور ہم سب اسے دیکھنا چاہتے ہیں چلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جے ہند جے بھارت جے چھتیزگڑ جے جھرکڑ جے جھرکڑ نمشکار جوہار